اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ تھمنیل تو ہم نے بنا لیا ہے لیکن اب ہم تھمنیل کو اپلوڈ کیسے کریں گے اور ہمارا تھمنیل سامنے کیوں نہیں آتا یہ بہت بڑی وجہ ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کو میں ٹپس بھی دوں گی اور بہت زیادہ حیران کن چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آج ہم موبائل پہ کس طرح سے کن طریقوں سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ وائٹی سٹوڈیو کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیے اور ایک الگ سے میں ویڈیو بنا دوں گی کہ آپ وائٹی سٹوڈیو پہ کس طریقے سے جو ہے اپنی ویڈیو کو وہ بھی تھمنیل اور ہر چیز کے ساتھ کیسے اپلوڈ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں کہ میں اوپن کروں گی کروم کو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں نے وائٹی سٹوڈیو کو لکھ کے جو ہے وہ اوپن کر لیا تھا تو میرے سامنے اس طرح سے آیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ اوپر تین ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ نے جسٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور جب آپ جاتے ہیں نیچے تو یہ آپ کو ایک ساتھ میں باکس بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور لکھا یہ یہاں پہ ڈیسک ٹوپ سائٹ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ خود دیکھیں کہ یہ بلکل جس طرح سے ہمارے لیپ ٹوپ میں یا کمپیوٹر میں ہم ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں بلکل ویسا ہی ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک سین آ گیا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ اپنے دو فنگرز کے ساتھ آپ زوم کر سکتے ہیں اور بلکل جس طرح ہم اپنے لیپ ٹوپ میں یا اپنے کمپیوٹر میں ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں اسی طرح کا جو ہے وہ یہاں پہ منظر آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل آپ نے جانا ہے کریئٹ پہ اپلوٹ ویڈیو اس پہ جائیں گے آپ آپ کے سامنے یہ میں زوم کو کم کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو ہے سیلیکٹ فائلز بلو بوکس جو ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے فائلز کو اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ریسنٹ کا آ جائے گا میں نے ویڈیو جو ہے وہ بنا کے ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور تھامنیل بھی بنائے ہوئے اور آپ کو تھامنیل کے طریقے بھی بتایا ہوئے اور یہ دیکھیں میرے سامنے جو ہے یہ ویڈیو آپ کو میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ام نے اس کے دوران کیا کرنا ہے اب اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے ساست کر لینا ہے اور جتنی دیر میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اتنی دیر میں ہم باقی کام کر لیں گے اور جو سیٹنگز کی وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں کہ میرے پاس اوپر لکھا ہوا ہے کیا لیکچر نمبر کیونکہ لیکچر نمبر جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر ویڈیو کے ساتھ اس لیے میں نے جو ایکچال نمبر تھا کاؤنٹنگ والا وہ میں نے نہیں لکھا صرف لیکچر نمبر لکھا اور ایک پائپ ڈالا یعنی کہ جو سیدھی لائن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ادھر جو ہے اپنے چینل کا نام لکھا تاکہ یہ سرچ میں آ جائے لیکن ابھی جو ہے وہ نیو چینل ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ملتا نہیں ہے اور یہاں پہ اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہے ٹائٹل کو یہاں پہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو لکھا ہوا ہے میں آپ کو زوم کر کے ایک بار دکھا دیتی ہوں یہ تھم نیل اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ابھی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوتے ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اگر آپ کی یہ والی سیٹنگز نہیں ہوئی کہ پہلے سے لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سیٹنگ آپ نے سیکھ لینی ہے انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری سیٹنگز جو ہیں وہ ایک ویڈیو میں ساری بتا دوں گی کہ آپ نے کیسے کیسے کیا کرنا ہے اور ہمیں دوبارہ جو ہے نا وہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر ویڈیو میں بار بار لکھنے کا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں مسئلہ رہے گئی نہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تھم نیل پہ آ جاتے ہیں کہ تھم نیل اپلوڈ تھم نیل لکھا ہوا ہے اس پہ میں نے کلک کیا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے یہ والا سرفیس براوز پہ میں جاری ہوں کیمرہ کے ساتھ والا جو اپشن تھا یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور یہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے ابھی بہت ہی سمپل طریقے ہیں آپ اس طریقے سے اپنے موبائل میں بلکل ہی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جیسا سین بنا سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں آپ بھی اوپر دیکھ رہے ہیں کہ میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ کافی سلو ہے کیونکہ جہاں پہ نیٹ لگا ہوا ہے وہاں سے میں تھوڑا دور آئی ہوں تاکہ شور یہاں پہ کم ہو اور آپ کے پاس آواز کلیر جائے اگر میری یہ ویڈیو جو ہے ویڈیو کوالٹی خراب ہوتی ہے ویڈیو بلر ہوتی ہے تو میں اس کو فوراں ڈلیٹ کر دوں گی بعد میں اور اس کو جو ہے وہ میں نیٹ کے پاس جا کے دوبارہ سے اپلوڈ کر لوں گی اور آپ نے بھی ہمیشہ اسی طرح کرنا ہے کہ اگر آپ کا نیٹ سلو ہے تو آپ نے ویڈیو اس وقت اپلوڈ نہیں کرنی کیونکہ آپ بناتے ہیں بڑی محنت سے ویڈیو اور بعد میں وہ بلر ہو جاتی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کا نیٹ سلو ہوتا ہے اور آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کافی گھنٹے لگا کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ میں نے لیکچر نمبر سال سال لکھا ہوتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے ایٹین تو میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ایٹین یہ دیکھیں یہاں سے میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا حصہ اور یہاں پہ جو میرا تھم نیل پہ لکھا ہے میں نے وہی ٹائٹل میں لکھنا ہے اور میں نے وہی ڈسکرپشن میں لکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے چینل اور اگر کوئی ویڈیو کے نام ویڈیو لکھ کے اس کا ٹائٹل لکھ کے سرچ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جلدی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ڈسکرپشن میں اپنے چینل کا جو ہے وہ ٹائگ لگانا ہوتا ہے جب آپ ٹائگ لگاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی جتنی ویڈیو پہ ٹائگ لگے ہوتے ہیں وہ آپ کے چینل پہ جو ہے وہ جلدی مل جاتا ہے لوگوں کو اب ہم اپنے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹائٹل ہوگا آپ نے وہ لکھ لینا ہے میں نے جیسے کہ اس ویڈیو میں میرا انگلیس سے ریلیٹڈ چینل ہے تو میں ابھی سٹارٹنگ سے لے رہی ہوں انشاءاللہ جو ہے وہ گریجویشن کلاسز تک سے جو ہے نا وہ میں نے کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے اور میں نے اب جو ہے وہ ٹائٹل میں بھی یہ ہی لکھنا ہے پارٹس آف ڈی ہومن بڈی اینڈ نیم آف ڈیسیز تو وہ میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں اور آپ کے سامنے میں نے بلکل بھی ویڈیو کو جو ہے وہ کٹ کہیں سے نہیں کیا پارٹس آف ڈی ہومن بڈی اینڈ یہاں سے دوسرے والا میں اینڈ یہ والا لے رہی ہوں اچھا یہاں سے میں نے اس کو نیم کا جو ہے وہ کیپٹل کر دیا اینڈ کو نیم آف ڈی بھی بڑھا کر رہی ہوں ڈیسیز ٹھیک ہے اب آپ نے یہ جو ڈیسیز لکھا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے پائپ لینا ہے یہ جو سیدھی لائن ہوتی ہے اس کو پائپ بولتے ہیں اور اس کو آپ یوز کریں اور جو آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ لکھیں دو سے زیادہ پائپ آپ بلکل بھی یوز نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس طرح سے یہ جو کاؤنٹنگ والا حصہ ہوتا ہے یہاں پہ جانا ہے اب یہ اے بی سی لکھا ہے تو ہم یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں اس طرح سے میں دوبارہ سے آپ کو جاتی ہوں یہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ جائے اے بی سی کے اوپر جو لکھا ہے ڈیس ایکوال ٹو اور ایک ڈریکٹ ہے یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو اس لکھا ہوئے اس کو پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر یہ پائپ بنا ہوئے سیدھی لائن میں نے صرف یہ ایک لگا دی ہے اور یہ میرا جو ٹائٹل ہے وہ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل کمپیوٹر کی طرح جو ہے جس طرح آپ کمپیوٹر میں یا لیپ ٹوپ میں کرتے ہو اسی طرح سے اوپر لکھاوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ ڈسکرپشن میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ میں نے لیکچر کا جو ہے وہ سارے سپیلنگز کو کیپٹل رکھا ہوا ہے لیکچر نمبر ایٹین ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس طرح سے ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں میں لکھوں گی اچھا یہاں پہ ڈال لکھنے کے بعد یہ میں نے دوبارہ سے ڈوٹ لگا دیا ہے اس کے بعد میں نیچے جاتی ہوں لائن پہ اور یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ گول سا یہ آئیکن دبا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ لکھیں گے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے دو حصے کر کے لکھ دینے ہیں اور یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں پارٹس اوپ ڈال بوڈی اور نیچے والی لائن پہ چلی جاتی ہوں دوبارہ سے وہی گول کا جو ہے وہ آئیکن دے کے اس سے میں دکھوں گی name of this is this اور یہاں سے میں چلی رکھنے نیچے اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے reuse content نہیں رکھنا ٹھیک ہے اور میں نے یہ پہلے کا لکھا ہوئے نیچے سے کہ پلیز لائک شیئر کمنٹ and also subscribe my youtube channel نام لکھا ہوئے بریکٹس میں اس کے بعد for more upcoming videos and also pressing bell icon تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کچھ لفظوں کو میں نے change کر دینا ہے جو لکھا ہوا ہے upcoming videos یہ اسے یہاں سے اس کو میں نے ویڈیوز کے بعد جو ہے وہ full stop لگا کے اس کو نیچے لے آنگی اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتی ہوں یہاں سے جو a ہے چلیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کپی مشکل ہوتی ہے ایک ہی بار لکھنے میں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لکھا ہے بیل آئیکن یہاں پہ میں بیل کا آئیکن ہی use کر لوں گی اسے اچھا لگتا ہے اور اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ description اگر کھول کے دیکھتا ہے تو بیل بنی ہوئی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیل دھوانی ہے کیونکہ کافی جو ہیں وہ لوگ پاکستان میں پڑھے نہیں ہوئے اور نہ ہی youtube سے related کچھ جانتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں لگاؤں گی hashtag ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے hashtag لگائے ہوئے پہلے بھی fruits name والا جو میرا lecture تھا اس پہ میں نے لگائے تھے اور اور بھی میں نے لگائے ہیں اور کافی دنوں سے میں نے کچھ نہیں بھی لگائے وہ میں بعد میں بھی لگا سکتی ہوں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں setting وہ میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتاؤں گی کہ آپ نے بعد میں کیسے کرنا ہے یہاں پہ میں لکھ جاتی ہوں parts of the human body اور یہاں سے جا کے جو ان کے اندر space ہے وہ ختم کرتیں گے تو یہ آپ کا hashtag ready ہو گیا اور یہاں سے نیچے یہاں سے نہیں سوری یہاں سے body کے بعد سے جو ہے وہ نیچے آنا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک اور hashtag لگانا ہے اور وہ میں نے لگانا ہے name name of this is challenge یہ ہو گیا اور اس کے اندر سے بھی میں نے space کو ختم کرنا ہے بینہ space کو ختم کیے آپ کا tag نہیں بنے گا یہ tags لگانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ جلدی سے search میں آئے i think یہ finish process بھی finish ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ process ہونے کا جو ہے ویٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا thumbnail نہیں لگتا اور ان کا title جو ہے وہ بلکل نہیں change ہوتا تو یہ آپ کی جو ہے وہ چیزیں ہیں ذہن میں رکھنے والی کے ویڈیو کا جیسے ہی اگر آپ کا fast net ہے تو آپ نے فٹا فٹ سے کام کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو جیسے ہی یہاں سے process شروع ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے جب ہم select file کرتے ہیں اس کے بعد فوراً start ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کے سامنے یہ پیج آئے آپ نے فوراً thumbnail پر کلک کر کے thumbnail کو select کر لینا ہے اور یہاں سے فوراً جا کے جو ہے وہ اپنا title لکھ لینا ہے description کو اب بعد میں لکھ لینا پہلے آپ نے یہ دو کام لازمی کرنے ہیں ورنہ ویڈیو upload اور process ہونے کے بعد یہ دو کام نہیں ہوتے اب آپ نے more options میں جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کچھ settings پہلے کی کی ہوئی ہیں اور category بھی جو ہے education select کی ہوئی ہے یہاں سے جو ہے وہ tags بھی میں نے پہلے سے ہی لگائے ہوئے ہیں اب میں نے کیا کیا تھا ویڈیو کے بیچ میں جو ہے وہ words meaning کی صورت میں لکھا تھا تو میں نے اس کے اندر یہ والا tag بھی لگانا ہے words meaning اور یہ میں تھوڑا سا بڑا کر رہی ہوں اور یہاں پہ آپ نے لگانا ہے tag لگانے کا بہت ہی میں آپ کو طریقہ صحیح والا بتا رہی ہوں کچھ لوگ وہ نہیں بتاتے یہ دیکھیں ہر tag لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک کومہ ڈال کے ایک space دینا ہے اور tick کا button دبانا ہے اور یہ آپ کا tag بن گیا اب آپ نے نیچے جو ہے جو آپ کا title ہے اس کو گھما پھر آکے سرچ کر کر کے آپ نے لکھ لینا ہے جیسے name of ابھی میں نے لکھا تھا name of diseases یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے letter کے فوراں بعد آپ نے ڈال دینا ہے کومہ space کے بعد آپ نے اس کو tick کرنا ہے اور یہ آپ کا بن گیا اب یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں name name sorry parts of the one body دکھا گیا اب آپ نے اس پہ کومہ ڈال کے space دیکھیں یہاں پہ بن گیا ہے tag اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے youtube پہ جائیں google پہ جائیں وہاں پہ سرچ کریں کہ اگر آپ لکھتے ہیں name of diseases اس طرح کے tags اگر آپ نے سرچ کیا ہوئے تو نیچے کیا کیا options جتنے options آ رہے ہیں اور جو آپ کے topic سے related ہیں وہ آپ نے یہاں پہ tag میں لگا دینے اس سے یہ ہوگا فائدہ آپ کا جو ویڈیو کا مسئلہ rank ہونے والا جلدی ہو جاتا ہے لوگوں کو سرچ میں جلدی مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک tag لگایا تھا ڈسیز کا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے میرا خراب کیونکہ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے اور یہ میں نے اسی tag میں جو خراب ہو گیا تھا وہاں پہ جا کے یہ بنا لیا ہے name of ڈسیز لکھا وہاں پہ بن گیا تھا چلیں جی ہو گیا ہے اس کا مسئلہ نہیں اتنا اور یہ میں نے آپ کو بہت زیادہ tips اس کے اندر بتا دی ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں بھی بتاتے اپنے سے چھوٹے یوٹیوبر کو یا نیو یوٹیوبر کو نہیں پتا چلتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے لاس میں میں نے ایک پیج بھی لگایا ہوا ہے اور اس پہ میں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہوئے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح کا ضرور لگایا کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ نے یہاں سے جا کے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا فرسٹ پہ جو ہے وہ آپ ڈیٹیلز پہ ٹک ہو گیا یعنی کہ وہ آپ کا پیج ہو گیا ہے ویڈیو ایلیمنٹس اب یہاں پہ ایڈ کارڈ جو ہے وہ آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوگا ہے پروموٹ ریلیٹیڈ کونٹینڈ ڈیورنگ یور ویڈیو یہ ہمارا نہیں ہوا جن کا نہیں ہوا وہ یہ نہیں کرتے اور جن کا ہو گیا ہو تو وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میرا ابھی چینل کوئی بھی مونٹائز نہیں ہوا اور آپ ہمیشہ ایک چینل پہ ڈیپینڈ مت کریں اپنے دو سے تین چینلز بنائیں اور سب پہ الگ الگ کونٹینڈ ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ کے جو ویوز ہیں جتنے بھی ایک دو تین آ رہے ہیں یا زیادہ پچاس سو آ رہے ہیں تو دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ کس ویڈیو میں ہے شروع میں آپ جب بنائیں ویڈیوز اپنا چینل اوپن کریں تو ہر ٹوپک کو لیں جو آپ کو اچھے سے آتا ہے پانچ چھ ٹوپکس لیں اور انہی پہ ایک ویڈیو بناتے جائیں ٹھیک ہے پانچ چھ ٹوپکس ہوں گے پانچ چھ آپ کی ویڈیوز بن جائیں گی جو بھی آپ کو پانچ چھ کام آتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں ان کو لیں اور اپلوڈ کر دیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی کس ویڈیو میں سب سے زیادہ ویڈیوز آئے ہیں کس کی وجہ سے آپ کو واش ٹائم ملا ہے کس کی وجہ سے آپ کو سبسکرائبرز ملے تو آپ نے باقی سب کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور پہلے پرائیویٹ کریں اس کے بعد ڈیلیٹ کریں اور جس میں آپ کے زیادہ ویڈیوز آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسی ٹاپک کو جو ہے وہ لے کے آگے چلیں اور انشاءاللہ آپ کو اسی پہ ہی بہت زیادہ ویڈیوز اور سبسکرائبر ملیں گے اب آپ کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ کارڈز کے اوپر جو فرسٹ والا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایڈ اینڈ سکرین آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں سے ایڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے چلیں جی میں نے ایڈ پہ کلک کیا اور یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں میرا نیو چینل ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایلیمنٹس آ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے ون ویڈیو ون پلی لسٹ ون سبسکرائبر اور یہاں پہ جو ہے ون ویڈیو ون پلی لسٹ ون پلی لسٹ اور ون سبسکرائبر شاید آپ کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن میں آپ کو سارا بتا جاتی ہوں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ نے کیا لگانا ہے میں کیا کر رہی ہوں یہاں پہ پہلے میں لگاتی تھی ون ویڈیو اور ون سبسکرائبر آج میں لگاؤں گی میں نے پہلے بھی جو آج اپلوڈ کی تھی ویڈیو اس پہ بھی میں نے ون ویڈیو ون پلی لسٹ ون سبسکرائب لگایا تھا یہ میں نے اوپن کیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بیچ والا بوکس ہے وہ ہے میرا ایزی انڈرسٹینڈنگ آف انگلیش یعنی کے لوگو اور یہ جو اس کے ساتھ یہ والا ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا یہاں پہ آپ کو تین آپشنز نظر آ رہے ہیں یہ یہ اور یہ نیچے والا جو تھرڈ والا ہے وہ میں نے پریس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو میری ویڈیوز ہیں اس کے نیچے ویڈیوز بھی لکھی ہوئے تو مجھے لگے گا جس پہ کہ میرے ویڈیوز اس ویڈیو پہ کم ہیں آپ نے اس ویڈیو کو انڈ سکرین پہ دے دینا ہے نیم آف کلرز پہ میرے کم ہے نائن ہے ویوز نیو چینل ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ جو نیم آف کلرز ہے نا اس کے لئے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سلیکٹ کریں کہ انڈ سکرین آپ کی کب لگے گی یہ میں نے زوم کو جو ہے وہ کم کیا ہے یہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک یہ جو لکیر نیچے ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو میرا لاسٹ والا یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں اس کو ٹھیک ہے جو لاسٹ پیج ہے سبسکرائب والا اب ہمیشہ وہ والا پیج خود بنا کے تھامنیل میکر ایپ پہ ہی جائیں وہاں پہ بنا لیں ٹھیک ہے تھامنیل کا سائز ہی رکھ لیں یہاں پہ میں لا رہی ہوں جہاں پہ آپ اللہ حافظ کہتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ لا کے میں نے چھوڑ دیا اور بلو بھی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل کا اس کو چینل کے لوگوں کو وہاں پہ لا کے رکھنا ہے اور جو ساتھ پلیلسٹ سوری یہاں سے میں اسے کر لیتی ہوں میرا رکوڈر والا سسٹم اوپن ہو رہا تھا یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے پلیلسٹ پہ میں نے کلک کیا اب میری پلیلسٹ بنی ہوئی ہے تو نیمز پہ ہے لیٹر پہ ہے اور آلفابیٹس پہ ہے تو میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ میں نے نیمز سے ریلیٹڈ رکھا ہے تو میں نے اس کو اسی کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ رکھ دینی ہے پلیلسٹ اور اس کو بھی میں نے یہ جو لکیر آپ کو نظر آ رہی ہلتی ہوئی اس کو یہاں پہ لا کے چھوڑ دینا ہے جہاں پہ میری پہلے والی انڈ سکرین لگی ہوئی تھی بس اتنا سا کام ہے اور اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے کمنٹس میں دوبارہ سے پوچھ لینا اب اس کو میں پر سے سیپ کر رہی ہوں بلو آپ کو باکس میں لکھاوا نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے یہ دیکھیں ٹک ہو گیا ایڈٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ گلتی سے کوئی اور آپ یہ لگ جاتی ہیں ویڈیو آپ کچھ اور لگانا چاہ رہے تھے تو آپ یہاں سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پیج کو جو ہے وہ نیچے کر کے یہاں سے نیکسٹ پہ چلے جانا ہے کیونکہ یہاں والا کام جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اب آپ نے اس کو یہاں سے ایسے کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تین آپشنز دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ انلسٹڈ اور پبلک میں نے اس کو جو ہے وہ پہلے پرائیویٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ ہم بعد میں ایڈٹ کر کے اس کو پبلک کر سکتے ہیں تو میں نے سارا کام کر لیا تو اس کو میں پبلک کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آپشن ہے شیڈیول کا تو آپ یہاں سے شیڈیول پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنا ٹائم بغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کب کرنی ہے اپلوڈ اور ویسے شیڈیول کا تو میں کہتی ہوں کہ آپ نہ ہی سینڈ رکھیں کیونکہ اگر آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ شیڈیول بنائیں اور نیکسٹ ڈے کا بنا لیں یا کسی اور دن کا بنا لیں اور اس دن نیٹ ہی اویلیبل نہ ہو تو کیا ہوگا تو کوئی بھی آپ کا پرابلم بن سکتا ہے تو جس ٹائم آپ کا نیٹ صحیح ہو آپ نے نیٹ کے پاس جا کے جو ہے وہ اپنا بنا لینا ہے ویڈیو اور اگر آپ ڈیٹا ڈیوز کرتے ہیں تو آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور جہاں سگنل ہو وہاں آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے ڈریکٹ جانا ہے پبلش کرنا ہے اس کو اور یہ میں نے اللہ کا نام دے کے اس کو پبلش کر دیا ہے اور یہ ہماری سکسیسفل ویڈیو ہو گئی ہے یہاں سے آپ کیا کریں یہاں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو سٹوڈیو لکھا ہوا ہے یوٹیوب کے آئیکن کے ساتھ وہاں پہ آپ کو تین جو ہے وہ لائنے نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ویڈیوز پہ جانا ہے اس کو جو ہے وہ زوم کم کر دیتی ہوں میں اور آپ کو میں یہ دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے سٹرائک وغیرہ کیسے چک کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی جو کی ہے سیون سپٹیمبر پبلش اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ ساری پبلک ہوئی ہیں جو گرین آئی کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی نن نن جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ریسٹریکشنز نہیں آئی یا کوپی رائٹ ایشو کوئی بھی کلیم سٹرائکس وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا کیونکہ سارا میرا کونٹینٹ اپنا ہے اور میری وائس اپنی ہے اور آپ بھی اسی طرح کریں کہیں سے بھی کوپی نہ کریں اپنا جو بھی مواد ہے وہ بنائیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی تک میرے پاس کوئی بھی سٹرائک نہیں آیا اور امید ہے کہ آپ کو ہر چیز ڈیٹیل سے سمجھ آگی ہوگی کہ میں نے کس طرح سے ویڈیو بنائی اس کو جو ہے وہ تھامنیل کس طرح سے میں نے اس کے اوپر اپلوڈ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لکھا کیا ہے ٹائٹل میں کیا کیا ٹپس تھی ڈسکریپشن کی ٹپس کیا ہیں اور اس کے علاوہ باقی سیٹنگز اور اینڈ سکرین کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے پروپر موبائل کے اندر ہی ڈیسٹ ٹوپ کا سین جو ہے وہ لے کے پیسی والا ایک سائٹ بنا کے آپ نے کس طرح سے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور اب میں نے اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو نہیں دہنا یہ آپ نے بات جہن میں رکھنی ہے اپنے موبائل سے اپنا ڈیٹا یوز کرتے ہوئے آپ نے بلکل بھی اپنی ویڈیو نہیں دیکھنی یہ بہت برا امپریشن پڑتا ہے اور کوئی نہیں بتاتا آپ کو میں نے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ مجھے یہ نہیں بتاتا کچھ ہی دن پہلے پتا چلیے تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں میں نے شروع کی جو ہیں وہ ویڈیوز کافی بار جو ہے ایک بار نہیں کئی کئی بار دیکھی کہ میرا واشٹرائم کسی طرح سے بڑھ جائے لیکن ڈروپ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دوسرا موبائل ہے اور دوسرے موبائل میں آپ اپنے یہ والے موبائل سے یعنی کہ جس کے اندر آپ کے چینلز ہیں اس کا ڈیٹا یوز کر کے دوسرے موبائل میں چلا لوگے تو وہ بھی نہیں صحیح کیونکہ آپ کے نیٹ کا آئی پی ایڈریس جا رہا ہوتا ہے یوٹیوب کے پاس تو امید ہے کہ آپ کو ساری ٹپس اچھی لگی ہوں گی انفرمیٹیو ہوں گی آپ کے علیے اور مجھے دیجئے اجازت اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ